اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج ناولز پہ کیا آپ کو میری سوئی ہوئی آواز سنائی دیر ہی ہے یار آج نا میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی اور وہ تھوڑی سی دیر زیادہ دیر ہو گئی افتاری اور اس کے بعد نا میں کیا ہی بتاؤں آپ کو میں بس تھوڑی دیر پہلے جاگی ہوں اپیسوڈ میں نے کافی ساری لکھی ہوئی تھی دن میں تھوڑی سی لکھی تھی تھوڑی کل مدب سہری کے ٹائم لکھی تھی تو میں تو پری خوش تھی کہ آج کی اپیسوڈ جلدی آ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں خودی سو گئی تو پھر میں تھوڑی دیر پہلے اٹھے ہوں نماز عشاء کی پڑی اور پھر میں صدیہ یہاں پہ آ گئی ہوں کہ میں اپیسوڈ ریکارڈ کر لوں تو مجھے خودی نہیں پتا کہ میں کتر مر گئی تھی تو لیسٹ آٹ آج کی اپیسوڈ ہم آل ریڈی بہت لیٹ ہیں کیونکہ میرے حیال سے جو ٹائم ہے وہ تقریباً ساڑھے گیالا بجے سے اوپر نکل چکا ہے تو ہم باتیں بعد میں کریں گے پہلے ہم آج کی اپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں تو جناب آج کی اپیسوڈ ہے شدت جنون کسٹ نمبر 112 تحریر عرید شاہ وہ سب لوگ ہی کافی زیادہ کنفیوز تھے دامیار کے بدلے ہوئے انداز پر اب نہ جانے وہ کیا گیم کھیل رہا تھا وہ عزہ کو ان لوگوں سے الگ نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی وہ عزہ کو لے کر کوئی بھی بات ان سے کر کے گیا تھا بلکہ عزہ کا تو ذکر تک نہیں کیا تھا اس نے لیکن اس نے دادی کا ذکر کیا تھا وہ دادی کے ہاتھ کا کھانا کیوں کھانا چاہتا تھا وہ تو دادی سے بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا آخر چل کیا رہا تھا اس کے دماغ میں کبھی وہ عزہ کو ان کے ہاندان سے دور کرنا چاہتا تھا تو کبھی وہ خود گھر آ کر دنر کرنے کی بات کرتا تھا اور پھر جس طریقے سے اس نے عروش والے کیس کو حل کیا تھا انہیں تو امید ہی نہ تھی کہ وہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد کرے گا انہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ خود انہیں بلیک میل کرے گا اور انہیں عزہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ تو عزہ کے ساتھ گھر آنے کی بات کر رہا تھا بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے دامیار شاہ اتنا اچھا ہے نہیں جتنا اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے عروش والے کیس میں وہ ہماری مدد کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ بات کہیں باہر نہیں آنے دی کیونکہ شاید اس معاملے میں اس نے یہ سوچا ہوگا کہ دامیار شاہ کا اپنا نام بھی کہیں نہ کہیں بیچ میں آ کر اس کی بدنامی کی وجہ بن سکتا ہے باقی وہ اتنا اچھا تو نہیں جو ہماری مدد کرنے کے لئے یہ آگے پرتا لیکن وہ عزا کو ہم سے دور رکھنا چاہتا ہے تو پھر اچانک ہی وہ اب عزا کے ساتھ گھر آنے کی بات کس طرح سے کر رہا ہے اس چیز نے مجھے حیران کر دیا ہے آخر یہ آدمی چاہتا کیا ہے ذران الجا ہوا تھا زیادہ مت سوچو فیلخال یہ سوچو کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے دامیار نے اس ساری سچویشن کو خود تک رکھ کر ہینڈل کر لیا ہے باقی اگر دامیار عزا کے ساتھ گھر آنا چاہتا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے وہ جب چاہے آ سکتا ہے وہ عزا کا گھر ہے اسے ڈینر کرنا ہے تو ڈینر کا انتظام ہم کروا دیتے ہیں بارک جیسے بات ختم کرنا چاہتا تھا ہاں ہمیں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے اس بارے میں جو ہوگا بات میں دیکھا جائے گا فلحال تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے نا شہیر نے بھی بارک ہی بات سے اتفاق کیا تھا جبکہ زران اٹھ کر گھرا ہو گیا تھا اسے عبادت کو ہسپتال لے کر جانا تھا ڈوٹین چیک اپ کے لیے ویسے بھی مسئلہ کا حل تو نکل چکا تھا اب زیادہ پریشانی والی کوئی بات تھی نہیں سو وہ بھی نکل آیا تھا جبکہ بارک اور شہیر بھی ریلیکس ہو کر اب اپنا اپنا کام کرنے لگے تھے یہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کا بیبی بھی ٹھیک ہے آپ ان کا اچھے سی خیال رکھیں ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں بیبی ہیلڈی ہے ڈاکٹر نے عبادت کو پورا چیک اپ کیا تھا اس کی طبیعت بلکل ٹھیک تھی لیکن پھر بھی زران اسے لے کر پریشان ہی رہتا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اُڑکی سیدھی چیزیں کھانا نہیں چھوڑ رہی اسے ہر طرح کی فضول چیزیں کھانی ہیں کبھی اس کو آئس کریم کھانی تھی تو کبھی اس کو گول گپے کھانے تھے ایسے میں زران کو اس کی ٹینشن لگی رہتی تھی کہ ہی وہ خود کو بیمار نہ کر لے اور اس کا آج کل تو موڈ بن رہا تھا کہ وہ اسے گھر ہی لے جائے اور خود بھی گھر پر ہی شفٹ ہو جائے کم سے کم اس کی ماں چاچی اور دادی تھوڑی سی سختی کر کے اس کا خیال تو رکھ سکتی تھی وہ اس کے کنٹرول میں ہی نہیں تھی اس کی تو وہ کوئی بات مانتی ہی نہیں تھی اور آج کل اس کے موڈ بھی بہت سونگ ہو رہے تھے اس کا موڈ کبھی ضرورت سے زیادہ اچھا رہتا تھا تو کبھی وہ مو بنا کر بیٹھ جاتی تھی زران تو آج کل کافی پریشان تھا اس کی حرکتوں سے اور اس کی کوئی بات وہ ٹھیک سے سنتی ہی نہیں تھی عمل کرنا تو بہت دور کی بات تھی وہ ذرا سا سختی دکھا دیتا تو وہ مو بنا کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر ایک ایک گھنٹہ اس سے بات نہیں کرتی تھی اور اس سے بات کیے بغیر اسے خود سکون نہیں ملتا تھا زران شاہ مجبور ہو گیا تھا اپنی بیوی کی ہر طرح کی الٹی سیدھی باتیں ماننے پر کبھی آدھی رات کو وہ گول گپے کھانے کی فرمائش کر دی تو کبھی آدھی رات کو تین بجے کے قریب اسے کوئی فلم دیکھنی تھی اور اکیلے فلم دیکھنے میں اسے مزا نہیں آتا تھا اسے فلم بھی زران کے ساتھ ہی دیکھنی تھی اور زران آج کل اس کی وجہ سے اپنی نیند بھی پوری نہیں کر پا رہا تھا اس کا موڈ کس بات پر خراب ہو جاتا اسے خود ہی سمجھ نہیں آتی تھی اچھی حاسی بیٹھی بیٹھی وہ لرنے لگتی اور لڑائی کے لیے ٹاپک بھی انتہائی فضول کبھی گیلا ٹاول کیوں بیٹ پر رکھ دیا تو کبھی بال برش کر کے برش کیوں ٹریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا پہلے تو وہ اس کی سچویشن کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا پھر امی سے جا کر اس کی حالت پوچھی تو اسے پتا چلا کہ پرینگنسی میں لڑکی کبھی بھی کسی بھی موڈ میں ہو سکتی ہے تو خود کو اس کے موڈ کے مطابق ارجسٹ کرنا کرنے کی زران کوشش تو کر رہا تھا خود تو اس کے موڈ کے مطابق خود کو ارجسٹ کرنا ہے اور زران کوشش تو کر رہا تھا خود کو ارجسٹ کرنے کی لیکن پھر بھی اس کی بیوی کا موڈ آج کل کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگا تھا اس لیے تو وہ آج کل اسے ہفتے میں دو دفعہ دو دو دفعہ ہسپتال کے چکر لگوا رہا تھا بارک بولیں حیریت آپ نے اس وقت فون کیا زہریش نے دن کے وقت بارک کو بارک کی کال پر حیرت سے پوچھا تھا کیوں میں دن میں اپنی بیوی سے فون پر بات نہیں کر سکتا بارک نے ہفگی سے پوچھا نہیں نہیں کر سکتے ہیں بٹ آپ اس وقت فون نہیں کرتے نا اس لیے پوچھا زہریش نے اس کی ناراض کی پر فوراں سے کہا تھا ویسے تو میں جب چاہے اپنی بیوی کو فون کر سکتا ہوں لیکن اس وقت تمہیں فون کرنے کی سچ میں ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ شام کو دامیار اور ازہ ڈینر پر آ رہے ہیں تو کچھ اچھا سا انتظام کر دینا اور دادی سے ہیلپ لے لینا کیونکہ دامیار نے کہا ہے کہ وہ دادی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا چاہتا ہے اس نے تفصیل سے اسے بتایا تھا کیوں اب دادی سے کیا مطلب ہے اسے اور دادی کے ہاتھ کا کھانا کیوں کھانا ہے دادی کو اس نے کیا پہلے کم تکلیف دی ہے میں تو چاہتی ہی نہیں کہ وہ دادی سے ملے بھی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں دادی کے ہاتھ سے کھانا بنوا کر اسے دوں وہ ناراضگی سے بولی غصہ نہیں ہوتے میری جان ضروری ہے وہ آ رہا ہے تو کیا ہم اسے ٹھیک سے کھانے کا بھی نہیں پوچھیں گے یار ہمارے گھر کا اکلوتا دامات ہے وہ بارک نے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ اس گھر کا اکلوتا دامات ایک بیٹی کا باپ بھی ہے شاید آپ بھول رہے ہیں اس نے عزا کو دھوکا دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی حدمتیں کریں تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے زہریش لیکن ہم فی الحال اور کچھ نہیں کر سکتے آخر ہماری پہن کا سوال ہے تم تیاری کر لینا اچھا سا ڈینر تیار کر لینا باقی میں شام کو گھر آؤں گا تو مزید بات ہوگی تھوڑی ہی دیر میں اس کی میٹنگ شروع ہونے والی تھی اس لیے اس نے بات جلدی جلدی ختم کرنا چاہی تھی ٹھیک ہے میں کرتی ہوں ان کے لیے سپیشل کھانے کا انتظام ہر انتظام تو میں اپنی عزو کے لیے ہی کروں گی وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی تو دوسری طرف بارک مسکرائی تھا دامیار سے نہ سہی اسے اپنی عزو سے مطلب تھا اور اپنی عزو کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی بنانے کو تیار تھی فون بند کرنے کے بعد بارک جہاں اپنی میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا وہی دوسری طرف زہرش شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی اور پھر اس نے نیچے آ کر سب کو بتا بھی دیا تھا کہ شام میں وہ شام میں عزو اور دامیار آنے والے ہیں تو امی اور چاچی بھی اس کی مدد کرنے لگی کیونکہ بارک نے سپیشل انتظام کرنے کے لیے کہا تھا تو سب کچھ سپیشل ہی کرنا تھا جلد سے تیار ہو جاؤ آج ہم کھانا کھانے باہر جائیں گے اس نے گھر آتے ہی سب سے پہلے عزا کو کہا تھا گھر میں کھانا تیار ہے زیند بی بی نے اتنی محنت سے کھانا بنایا ہے وہی کھائیں گے ہم روز روز باہر کا کھانا نہیں کھا سکتی میں وہ ناراضگی سے انکار کر گئی اس کی ناراضگی کی وجہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا عزا کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے تمہارا مجھ سے وہ اس سے سوال کرنے لگا تین دن سے وہ ٹھیک سے اس سے بات تک نہیں کر پا رہی تھی جب تک تب تک جب تک آپ مجھے میرے گھر نہیں جانے دیتے جب تک آپ مجھ پر پابندگاں لگائیں گے تب تک یہ ناراضگی ایسے ہی رہے گی وہ بہت صاف سترے اور واضح الفاظ میں کہہ گئی تھی اچھا تو ایسی بات ہے تو چلو آج ہی تمہاری ناراضگی ختم کر دیتے ہیں تمہارے گھر چلتے ہیں وہ اس کا بازو تھامتے ہوئے اس انداز میں بولا کہ عزا نے اسے گھور کر دیکھا تھا دامیار میں مزاق کی موڈ میں اس وقت بلکل بھی نہیں ہوں ہاتھ چھوڑے میرا ہر وقت اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں ملازم سارا دن گھر میں ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ چھرواتے ہوئے بولی تو دامیار نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکر لیا تھا ملازم کون ہوتے ہیں کچھ بھی سوچنے والے تم مجھ سے بات کرو انہیں میں خود دیکھ لوں گا وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا لیکن مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے وہ ناراضگی پر قرار رکھے ہوئے بولی تو دامیار مسکرا دیا تھا تو چلو نا تمہاری ناراضگی دور کرتے ہیں تمہیں باتیں کرنے کا پہانہ دیتے ہیں چلو تمہارے گھر چلتے ہیں وہ پھر سے بولا تو عزا نے اب کی دفعہ کافی غصے سے گھوڑا تھا قسم سے میں مزاق نہیں کر رہا میں سچ کہہ رہا ہوں چلو تمہارے گھر چلتے ہیں میں نے باری کو فون کر کے بھی کہہ دیا ہے کہ آج ہم ڈینر بھی وہیں کریں گے وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی دامیار اب مزاق تو نہیں کر رہے نا وہ انگلی اتھا کر بولی تو دامیار نے اس کی انگلی تھامتے ہوئے اس پر بوسہ دے کر ہاں میں سر ہلایا تھا کوئی مزاق نہیں کر رہا میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں چلو چلتے ہیں جاؤ تم جلدی سے تیار ہو کے آجاؤ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں وہ مسکرہ کر اس کا گال تھپ تھپ آتے ہوئے بولا تو ایزا خوشی سے چہکتے ہوئے اوپر کی جانے بھاگی تھی پہلے تو اسے اب تک یقین ہی نہیں رہا تھا کہ وہ سچ میں اسے اس کے گھر لے کر جا رہا ہے لیکن بارک والی بات پر وہ یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی کیونکہ بارک کو لے کر وہ ایسا مزاق نہیں کر سکتا تھا ہم گھر ہی جا رہے ہیں نا آپ نے میرے ساتھ کوئی چیٹنگ تو نہیں کی نا اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا حالانکہ گاری بھی وہ مور چکا تھا اس کے گھر والی سائٹ پر لیکن ابھی بیچ بیچ میں تھوڑا شک تھا اسے کہ کہیں وہ ابھی نہ بدل جائے یار گاری تک تمہارے گھر کی سائٹ پر مور دی ہے اب تک تم شک و شبائب میں پڑی ہوئی ہو تمہارے گھر ہی جا رہے ہیں میری جان وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا دامیار اچھ بلکل بھی غصہ نہیں تھا وہ بلکل نارمل تھا اور اس کا اتنا نارمل ہونا اسے اس کو بے سکون کر رہا تھا دامیار آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ خود اپنی مرضی سے مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں حالانکہ آپ خود ہی مجھے میرے گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے تو اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ مجھے گھر لے جانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اس کو بھی یوں بیٹھے بیٹھے سکون نہیں مل رہا تھا اس لیے اس سے سوال جواب کرنے لگی وہ جاننا چاہتی تھی کہ دامیار نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر جائے تو پھر اچانک سے وہ خود ہی اسے اپنے گھر لے کر کیوں جا رہا تھا بس میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی خوش رہے ہمیشہ ہستی مسکراتے رہے اسے کوئی تکلیف چھو کر نہ ہسرے وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ایسا نے آنکھے سے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ہلکا سا مسکراتی تھی جبکہ اس کی ماسومانہ سی مسکراہت پر وہ مسکراتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے چوم گیا تھا جبکہ ایسا نے نگاہیں باہر کی طرف پھیر لی تھی ہاں یہ سچ تھا کہ وہ بہت خوش تھی ہر اتنے سارے دنوں کے بعد دامیار نے فائنلی اپنے بے مطلب کی ناراض کی ختم کرتے ہوئے اسے واپس گھر آنے دیا تھا جس کے لیے وہ بہت زیادہ خوش تھی آج اتنے دنوں کے بعد وہ آزادی سے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ سکتی تھی ویسے تو اسے دامیار سے اس معاملے میں کوئی ڈر نہیں لگتا تھا وہ اپنے بھائیوں کے لیے اس سے بھی لڑ سکتی تھی ہاں لیکن وہ لڑنا نہیں چاہتی تھی وہ سکون چاہتی تھی پر سکون ماحول چاہتی تھی وہ اپنے شہر اور اپنے بھائیوں کو ایک دوسرے کے روبرو نہیں لانا چاہتی تھی وہ بس چاہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اور کچھ حد تک ٹھیک ہو بھی رہا تھا اس نے گھر کے باہر آ کر گاری روکی تو اس نے گاری سے اترتے ہوئے وہ ہی رکھ کر اس کے آنے کا انتظار کیا تھا جبکہ وہ گاری پارکنگ میں کھڑی کرنے کے بعد اب اس کے ساتھ گھر کی اندر داخل ہوا تھا گھر کے سارے بڑے وہ ہی باہر بیٹھے ہوئے تھے اس نے کافی احترام سے سب کو سلام کیا تھا جبکہ آج سب کا انداز کافی لیا دیا تھا کوئی بھی اس سے مل کر خوش نہیں تھا ہاں لیکن ازا کے آنے پر سب لوگ کافی خوشی سے اس سے ملے تھے دادی باہر نہیں تھی جبکہ دامیار آج صرف اور صرف انہی سے ملنے انہی کو دیکھنے آیا تھا دادی کہاں ہے اس نے پوچھا تھا وہ اندر ہیں آرام کر رہی ہیں اثر کی نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں سارے بچے آ جائیں گے تو جاک جائیں گی امی نے جواب دیا تھا جبکہ ازا زہریش اروش اور شنائیہ کے ساتھ مل کر بزی ہو گئی تھی تو وہ بھی اسامہ صاحب سے بزنس کے بارے میں باتیں کرنے لگا تقریباً ایک گھنٹے کے بعد بارک نے انہیں جوائن کر لیا تھا بارک اس سے کافی خوشکوار انداز میں ملا تھا جبکہ اس نے بھی بارک کی محبت کو برے کھلے دل کے ساتھ قبول کرتے ہوئے اسے یہ گلے لگایا تھا ازا تو حیران تھی محبت کے اس مظاہرے پر وہ کہاں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور کہاں وہ ایک دوسرے سے گلے مل کر محبت جتا رہے تھے بابا اصل میں اس سے خوش نہیں تھے دامیار سے ان کی خفقی بلکل جائز تھی لیکن وہ اپنے بیٹی سے بہت محبت جتے تھے اور پھر دامیار جس طرح ان کے گھر کی عزت پسائی تھی تو اس کی شکر گزار تھے شہیر نے انہیں اس معاملے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا جس کے بعد وہ دامیار کو معاف تو نہیں کر سکتے تھے ہاں لیکن ان کے دل میں اس کے لئے عزت ضرور بڑھ گئی تھی دادی کب تک جاگ جائیں گی اس نے پھر سے پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے یہ سوال اس نے کوئی دسمی دفعہ کیا تھا تھوڑی دیر میں جاگ جائیں گی اگر کوئی بات کرنی ہے بیٹا تم نے ان سے تمہیں جگا دیتی ہوں امی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا تھوڑی دیر میں جاگ جائیں گی تو کیا ضرورت ہے انہیں دسٹرب کرنے کی وہ فوراً انکار کر گیا تھا جبکہ عزا بھی نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بار بار دادی کے بارے میں سوال کر رہا تھا جسے دادی سے ملنے کے لیے بے چین ہو تھوڑی دیر میں زران اور شہیر بھی آ گئے تھے زبر کی نائٹ ڈیوٹی تھی تو اس نے نہیں آنا تھا دادی جاگ کر باہر آئی تو ہمیشہ کی طرح دامیار نے انہیں نظر انداز نہیں کیا تھا بلکہ اٹھ کر چلتے ہوئے ان کے سامنے آ گیا تھا اس کی اس طرح سے سامنے آنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے رگی تھی السلام علیکم کون بات کر رہا ہے زبر اپنے آفیس سے باہر نکلتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی تو ساری رات باہر ہی رہنا تھا ابھی وہ ڈینر کرنے کا سوچ رہا تھا جب اس کی فون پر ایک انجان نمبر سے کول آئی والیکم سلام کیسے ہو انسپیکٹر زبرشاہ بہت ہواوں میں ار رہے ہو بہت بول بالا ہے تمہارا تمہارے علاقے میں تمہارے ہوتے ہوتے ہوئے کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہم کسی عورت کی آواز پر اس کے ہاتھ گاری کا دروازہ کھولتے کھولتے رکھ گئے تھے تاریف کا بہت بہت شکریہ لیکن کون ہیں آپ جو میری خوبیوں سے اتنی واخفیت رکھتی ہیں اور مجھے فون کرنے کی کوئی ہاس وجہ ہوگی یقینا فرمائیے کیا حدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی وہ ڈائیڈیکٹ اصل مدد بر آیا تھا آیا تھا حدمت تو ہماری تم سکتے ہو زبرشا لیکن میں جانتی ہوں تم میرے لئے کچھ نہیں کروگے امانداری کا کیرہ جو ہے تمہارے اندر بہت تعریف سن رکھی ہے میں نے تمہاری اتنی تعریف سنی کہ تمہارے بارے میں جاننے پر مجبور ہو گئی ہوں اور جان کر ہی دم لیا مجھے پتا چلا کہ تم تو زبیدہ کے پوتے ہو امانداری اور وفاداری تو تمہارے خون میں ہے اس عورت کا لہجہ تنز سے پرپور تھا لیکن اس کی موں سے اپنی دادی کا نام سن کر وہ حیران ضرور ہوا تھا وہ بھی اس انداز میں جلن یہاں تک محسوس ہو رہی تھی کون ہو تم اور اس طرح سے میری دادی کا نام کیوں لے رہی ہو کیا تم میری دادی کو جانتی ہو اس نے حیرت سے پوچھا تھا آخر کون تھی وہ اور اس کی دادی کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا ہوں میں بھی ایک تمہاری دادی کے ماضی کا حصہ حیر میں پورانی باتیں نہ تو یاد کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی دہرانا چاہتی ہوں نئی کہانیاں بن رہی ہیں تو پورانے قصے دفنا دینے چاہیے اس کے لہجے میں کچھ عجیب تھا جو سبر کو بری طرح سے الجا گیا تھا دیکھیں آپ جو بھی ہیں سیدھے طریقے سے بات کریں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ مجھ سے اور میری دادی کا کسی بھی چیز میں ذکر کہاں سے آ رہا ہے میرے کام سے میری دادی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کریں اور ڈائریکٹ کریں میری فیملی کو پیچ میں انوالو کرنے کی ہر کس کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس نے اپنے لہجے کو بہت دھیما رکھا تھا کیونکہ اپنی دادی کے ذکر پر وہ آواز بلند کرنا بھی اپنی دادی کے احترام میں کمی سمجھتا تھا رضیہ بیغم نام ہے میرا لاہور کے سب سے بڑے کوٹھے سے تعلق ہے میرا میرے آگے کام کرنے والی عورتوں نے جگہ جگہ اپنے تھکانے بنا کر رکھے ہوئے ہیں ایسا ہی ایک تھکانہ میرا مصفرہ باد میں تھا جہاں پر تم نے چھاپا مارا اور چھاپا مارنے کے بعد تم نے وہاں سے بہت سارے لوگوں کو اٹھوا لیا جس کی وجہ سے مجھے بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کی وجہ تم ہو میرا جو روپیہ پیسہ برباد ہوا اسے میں بھول رہی ہوں لیکن باقی نقصان تم پورا کر دو میرا وہ اصل مقصد پر آئی تھی کیا مطلب ہے آپ کی بات کا آپ چاہتی مجھ سے زبر اب تک اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا وہ اس کے ساتھ کوئی دیل کرنا چاہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ میرے جن لوگوں کو تم نے پکر رکھا ہے انہیں چھوڑ دو اس کے بدلے میں تم جو چاہو گے میں تمہیں وہ دے دوں گی پیسہ جو چیز تم طلب کروگے وہ ملے گی اور تو آپ مجھے رشوت دینا چاہتی ہیں وہ اس کی بات کات کر تلکشی سے مسکر آیا تھا اگر تم اس طرح کی حدمت کو رشوت کہتے ہو تو بے شک رشوت ہی کہلو میں تمہیں کوئی کافی فائدہ دے سکتی ہوں میں جانتی ہوں تمہارے بھائیوں کے پاس بہت پیسہ ہے بہت بڑا بزنس ہے ان لوگوں کا اچھا حاصل کما رہے ہیں کھا رہے ہیں لیکن تمہارا کیا تم ایک معمولی سی سرکاری نوکری ہی کرتے ہو نا تو اس نوکری سے کیا حاصل کر لوگے میں تمہیں بہت کچھ دے میری ڈیمانڈ بھی زیادہ بڑی نہیں ہے وہ اسے لالچ دیتے ہوئے بولی اچھا صحیح صحیح ویسے کیا کہا آپ نے لاہور کے رہنے والی ہیں آپ ویسے میری اگلی نظر لاہور پر ہی ہے دیہان رکھئے گا کہیں اس بھراپے میں آپ کی ہڈیاں نہ چٹک جائیں آپ جیسوں کو ہی آپ کے انجام تک پہنچانے کے لیے لاہور آنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں بہت جلد لاہور میں ملاقات ہوگی آپ سے تب آپ دی جئے گا مجھے اچھی اچھی آفرز اور پھر میں آپ کی آفرز کو اپنے انداز میں قبول کروں گا وہ بات تھا جب دوسری طرف سے رضیہ کی آواز سنائی دی اوران اتنی برو جتنی قبول کی جا سکے آسمانوں کو بھی زیادہ ارنے والے پرندے پسند نہیں آتے اور تم میرے آسمان پر ارنے کی کوشش کر رہے ہو زبرشاہ اور میں اپنے آسمان پر اس طرح کسی کو آزادی سے ارنے کی اجازت نہیں دیتی یہ نہ ہو کہ میں تمہارے پر کاٹ دو دھمکی بری زوردار آئی تھی دیکھیں رضیہ صاحبہ یہ زبرشاہ کے پر ہیں کوئی کوٹھے والی ان پروں کو کاٹ نہیں سکتی ہاں لیکن زبرشاہ جلد ہی آپ لوگوں کی گردنوں تک پہنچ کر آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے قید کر سکتا ہے اس لیے بہتر ہوگا یہ کام چھوڑ کر اللہ اللہ کریں مجھ سے ڈیل کر لو زبرشاہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتی سوائے ایک ہاس آدمی کے جسے تم نے کوٹھے سے گرفتار کیا اور دوسری مرتضی شاہ کی بیٹی امارہ کے مجھے بس انہی دو لوگوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں تم جتنی چاہے اتنی اران بھرو مجھے تمہارے میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گی کون مرتضی شاہ میں کسی مرتضی شاہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میرا اس کی بیٹی سے کوئی تعلق ہے اور جہاں تک آپ کے حاص آدمی کی بات ہے تو اس کی بہت حاص حدمت کی جا رہی ہے میری جیل میں میری خواہش ہے کہ میں اس طرح کی حدمت میں آپ کی بھی اس طرح کی حدمت کر سکوں میں کسی طرح اس کی بات وہ کسی طرح اس کی باتوں میں آنے کو تیار نہیں تھا جبکہ وہ حیران تھی یہ جان کر کہ زبر شاہ مرتضی شاہ کو نہیں جانتا یعنی وہ اپنی بہن کے سسر سے ناواقف تھا یعنی کہ دامیار شاہ نے اب تک یہ حقیقت کسی پر کھلنے نہیں دی تھی کہ وہ لڑکی اس کی بہن ہے کیونکہ اس کی شناہت کا کوئی ثبوت نہیں تھا اسی لئے دامیار شاہ نے اسے اپنی بیٹی قرار دیا تھا میں دامیار شاہ کی بہن اور مرتضی شاہ کی بیٹی کی بات کر رہی ہوں جسے اس نے اس دن کوٹھے سے پورے بیس کرور میں خریدا تھا زبر شاہ لگتا ہے تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو کوئی بات نہیں میں بتا دیتی ہوں تمہاری دادی کا ایک اور بیٹا بھی ہے مرتضی شاہ جس کی ایک بیٹی بے شناخت ہے اس کو تمہاری دادی کے بیٹے نے اپنا نام نہیں دیا بلکہ نام دینے سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا اسی کو بغل میں دبائے گھوم رہا ہے اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جب تک وہ مر نہ جائے تب تک رزیہ کو سکون نہیں آئے گا مرتضی شاہ اور اس کے باپ نے رزیہ بیگم کی ساری زندگی تباہ کی ہے جس میں تمہاری زبیدہ دادی کا بھی ہاتھ ہے ویسے تو تمہاری دادی جلد ہی بیچ سے نکل گئی تھی لیکن پھر بھی میری زندگی بھر بات کرنے میں اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی نہیں چھوڑی نہ تو وہ مرتضی شاہ کو پیدا کرتی اور نہ ہی مظہاری زندگی مظہر شاہ کے حوالے کر کے مرتضی شاہ کی وجہ سے مظہر شاہ کا دیہان مجھ سے ہٹتا آج میں بھی عیش کر رہی ہوتی عزت کی زندگی گزار رہی ہوتی لیکن نہیں تمہاری دادی کو بھی سکون نہیں تھا مرتضی شاہ کے لیے کسی طرح کا کوئی سٹیپ اس نے لیا ہی نہیں کیر چھوڑو پھر مرتضی شاہ جوانی میں ہی دنیا سے دور ہو گیا اور اب تم بھی مجھے دھمکیاں دینے سے بہتر ہے کہ تم نہ اب یہ سارے الٹے سیدھے کام چھوڑ کر اللہ اللہ کرو عمر ہو گئی ہے تمہاری رضی بیغم اس عمر میں اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے کیوں آخرت بگار رہی ہو تمہارے آدمی کی حدمت بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں جب تک زبر شاہ اس تھانے میں انسپیکٹر ہے تب تک تمہارا حاس آدمی یہاں سے چھوٹ نہیں سکتا وہ اور اپنی گردن کی سلامتی کی دعا تم مانگو کیونکہ اب میرا ہاتھ تمہاری گردن تک آنے کے لیے بھی بیتاب ہے باقی مظہر شاہ کے ساتھ تمہارا کیا سین رہا ہے اس کو جاننے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہاں لیکن اس بات کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے یہ بتا دیا کہ وہ لڑکی دامیار شاہ کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی بہن ہے ورہا اس غلط فہمی میں اپنا کوئی بہت بڑا نقصان کر لیتا اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا تھا جبکہ رضیہ بیغم کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی وہ فون جیب میں رکھتا گاری سٹارٹ کر چکا تھا جب اچانک ہی اس کی گاری کے سامنے ایک بڑا سا ٹرک آیا تھا اپنی گاری کنٹرول کرتے ہوئے اس نے غصے سے ٹرک ڈرائیور کو دیکھا تھا جب اس سے محسوس ہوا کہ پیچھے کی طرف سے کوئی گاری اس کی گاری کو ہٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے رضیہ بیغم کی دھمکیاں اسے فورا سمجھ آ گئی تھی اس نے اپنی گاری سٹارٹ کرتے ہوئے سپیٹ تیز کرنے کی کوشش کی جب گاری سے نکلنے والے چار پانچ لوگ اس کے گاری پر گولیوں کی بوچ سمجھ کر چکے تھے اس نے اپنی گاری فل سپیٹ میں آگے برہا دی تھی گاری روکنے کا مطلب تھا خود موت کو کلے لگانا جو وہ نہیں کرنے والا تھا زبرشان اس زندگی میں کبھی گیو اپ کرنا نہیں سیکھا تھا اس نے گاری کی سپیٹ فل تیز کرتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا جہاں وہ لوگ اس کی جان کے دشمن بنے گاری کا شیشہ چکنا چور ہو چکا تھا اس نے گاری کی سپیٹ مزید تیز کر دی اور تیزی سے واپس پولیس سٹیشن کی طرف آیا تھا آگے کی طرف جاتے ہوئے پیچھے سے فائرنگ بند ہو گئی تھی یعنی کہ پولیس سٹیشن کی طرف آنے کی وجہ سے اس کی بجت ہو چکی تھی اس کی گاری کو تیزی سے آتے دیکھ کر انسپیکٹر جو کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا تیزی سے اس کی گاری کے پاس آیا اسے زخمی حالت میں دیکھ کر اس نے فورا ایمولیس کو فور کیا تھا لاہور سے اٹھا کر لاؤ اس رضیہ نامی وہ محسوس ہو ہی کر سکا لیکن اس ایک گل ہی بارسو دو بارسو پس اور ایک گمجے کی بچہ سے اس کا بانہ بارسو پوری درہا سے کام کرنا چھوڑ چکا تھا اور درد سے اس کی جان جا رہی تھی بر تمہاری حالت بہت زیادہ خراب ہے مجھے علاج کروا لوں گا خبر دار جو تم نے میرے گھر پہ فون کر کی کسی کو بھی بتایا ٹھیک ہو میں مرا نہیں ہوں میرے گھر میں کسی کو تنگ مت کرنا وہ جاتے جاتے اسے وارن کرنا نہیں بھولا تھا پچھلی دفعہ بھی ذرا سی گولی لگنے پر سیدھے اس کے بھائی کو انفارم کر دیا گیا تھا انسپیکٹر نے ہام اس سر ہلا کر اسے یقین دلایا تھا کہ اس دفعہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا آج کل کی اپیسوڈ ختم نہیں ہوتی ہے تو تینک آپ سب کی اتنے پیار دکھاتے تب بھی دل کرتا لکھنے ورنہ آپ لوگوں کو پتا ہے روزے کے بعد لکھنا کتنا ناملکن سی بات لیکن آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیس ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرتے ہی تو ساتھ چینل بھی سبسکرائب کر دیا کرو میں کہ ہوں جاتے جاتے زران عبادت دامیار بارک زبر شہیر مجھے بہت سارے سبسکرائب دے کر گئے تو یادگار ہیروز بن جائیں گے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دو تو میں مین ہوں کو کل نیکس اپیسوڈ میں تب تک لئے اپنی اعجازت اور دماؤ میں یاد رکھیں اللہ حافظ